اللہ علیہ وسلم سلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عزدالی امام حسین ایک مکمل ایک عالمی اوپن یونیورسٹی ہے سن ایک سچ ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی ایک آشانہ ابباس اس کا ایک کیمپس ہے اور اگر عزیزوں کبھی اسکول میں پڑھائی اچھی نہ ہو تو اسکول بتا نہیں کرتے ٹیچر تبدیل کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ امام حسین نے جو ایک مکتب کی بنیاد رکھی ہے مجھے تو شاہ صاحب امام کے ظہور کی خوشبو آ رہے گا امام کے ظہور کی خوشبو آ رہے گا اس لیے کہ آخری زمانے میں حقائق کھلیں گے امام کے ظہور سے پہلے سب پر حقیقت روشہ رہ گیا شاہ صاحب امام اور الحمدللہ حقائق کھلنا شروع ہو گئے شاہ صاحب امام میں نے ماتم بند نہیں کیا انہوں نے شروع کر دیا شاہ صاحب امام 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 آپ چل باتیں رہ گئی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اپنی جد و جہد مجھے اور آپ کو جاری رکھنا وقت ایک جیسا نہیں رہتا مستقبل تشیوک آئے کل کل ہمارا ہے اس لیے کہ امام مہدی ہمارے اور اس جد و جہد کو جاری رکھیں اس میں کسی طرح کے بیکٹیریا کو نانے دیں کسی طرح کے جناسین کو نانے دیں انٹی بیکٹیریا کی ضرورت ہے اور انٹی وائرس کو خلوس کہا جاتا ہے ازاداری میں جو وائرس آئے گا اس کو مارنے کا بہترین دبا ہے جسے خلوس اور سچائی کا آنے میں اپنے کاموں میں خالص ہو جاؤں سچا ہو جاؤں تو کوئی بھی ازاداری کا پوچھنی بگڑھ سکتا ہے الحمدللہ یہ عمل آتے جیسا آگے پڑھنا ہے میں ازاداری قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتا ہوں میں یعنی آپ ہم ہم ازاداری قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں ہمارا کوئی کام بھی قرآن سے ہٹ کر نہیں جنہیں زیادہ عرضو ہے نا قرآن سے بات کرنے کی ایک صاحب کہہ رہا ہے قرآن میں لکھائیے ماتم میں نے کہا وہی آیت قرآن میں آیا ہے ماتم کی ہے جس کے برابر والی ترابی کی آیت ہمارا کوئی کام بھائی 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 کام بھ